اس نے تو ساری زندگی بہت سے ولایت تھیلی میں گزاری اسے کیا پتہ آلِ محمد ہیں کون سلوات مجھے ہواسے پڑھئے گا آمد کی بات ہو رہی ہے نہیں میں ایک حدیث پڑھ دوں حدیث نبوی نہیں حدیث قدسی نبوی پہ لوگ اتراز کرتے ہیں کرتے ہیں نا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہے جو متفقہ لے ہیں ہر تحت فرقے کی متبر قدابوں میں موجود ہے حدیث کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں پریشان ہو کر اللہ پریشان ہے پریشان ہو کر کہتا ہے کون تو کانسن مخفیم فاہببتو انعرف فخلقتو گئے یا محمد میرا محمد میں بڑا پریشان ہوں میں چاہتا ہوں میری پہچان ہو جائے بس میں پہچان کرانے کے لئے کچھ طریقے سوچ رہا ہوں کوئی وسیلہ سوچ رہا ہوں جو پندہ کہتا بس اللہ ہی اللہ کافی ہے تو اسے کہ اللہ خود مالک خالق ہو کر وسیلے کی تلاش میں ہے یہ کسی طریقے سے میری پہچان ہو جائے آپ سورت پڑھتے ہوں گے سورت اخلاص سورت توحید سب کو آتی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو یاد ہے رہے بابا تو اسی سورت کی عظمت کی قسم اتنی اہمیت ہے سورت کی حالکہ یہ ہے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت مقام سب سے بڑا سورت چھوٹی بایدن قلام جبر بھائی مولا کے مدہ خواہ ہیں ملک کے نام ورزاکر ہیں سب سے چھوٹی سورت مقام سب سے بڑا پورا قرآن ایک طرف یہ سورت ایک طرح سورت یاسین قرآن کا دل ہے ایک کرون مرتبہ پڑ ختم قرآن کا سواب نہیں پتہ نہیں میں کیا کہوں گا آپ کیسے میرے بھائی سمجھیں گے سورت الحمدللہ ہر نماز میں ہر رقعت میں واجب ہے ایک عرب مرتبہ پڑ ختم قرآن کا سواب نہیں سورت الرحمن کا بڑا مقام ہے سورت الرحمن کا بڑا مقام ہے پورے قرآن کا جسم ہے لیکن جتنی مرتبہ مرضی پڑ ختم قرآن کا سواب نہیں قل ہو واللہ تین مرتبہ پڑ ختم قرآن کا سواب ہے تین مرتبہ قل پڑ ختم قرآن کا سواب ایک مرتبہ یا علی کہے دے ختم قرآن کا سواب مولا آپ کو سلامت رکھے میں تو علی والا بندوں ملاکسہ مولوی ہوں مجھے کیا پتہ کسی جب مسئلے پوچھنے کا مسئلہ تو تب پوچھیں علی کے بارے میں جو نص قرآن ہو حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں جو نص قرآن ہو مجتحد تو بہت کی بہت ہے نا قبلہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں پڑتی علی کو حدیث غور مجتحد کی توسی میں نہ دیکھا کرو علی نص قرآن ہے علی نص قرآن ہے تو کیا ہوا قل ہو اللہ کی عظمت بہت بلاند ہے اب کیا ہے حدیث حدیث قدسی کون تو کانزل مخفیان بڑی بشہور حدیث ہر ممبر پر بڑی جاتی ہے کون تو کانزل مخفیان فحببت ونورف فخلقت ہو گیا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا جمع کا لفظ ہے توجہ چاہتا ہوں جمع کا لفظ ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے پھر میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہو اللہ الخالق بھاری المصور لہو الاسماء الحسنہ میں نے اپنی نورانی سکرین پر پانچ تصویروں کو بنایا تاکہ میری پہچان ہو جائے ہوئے 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 میں نے اپنی سکرین پر نورانی سکرین پر پانچ تصویروں کو بنایا اس لیے کہ میری پہچان ہو جائے اب تصویریں بنا کر اللہ خموش بیٹھا ہے بے زبان ہو کر کلام کر رہا ہے ایسے دیکھا کہ بے دل ہو کر ان کو دل دے بیٹھا اللہ اکبر پہلی تصویر کو اٹھایا پاک محمد کی تصویر کو صورت بن گئی صورت صورت تحرید کی اہمیت بتا رہا ہوں کیوں اہمیت زیادہ ہے اس کی ہر قبر پر پڑھو نماز میں پڑھو ختم قرآن ہوتا پڑھو یہ اتنی اہم ترین صورت ہے میں نے پوچھا میرے اللہ اس کی اہمیت کیوں ہے اب اللہ نے فرمایا میں نے پانچ تصویروں کو بنا کر ایک تصویر کو سامنے رکھا کونسی قول قول کہ میں نے کچھ بول کچھ کہہ دے نبی سے کہا قول میں نے محبوب کچھ بول نبی نے کہا ہوو اللہ احد قرآن قدم نبی نے کہا ہوو اللہ احد اللہ کو نبی کی زبان کے لکے لے ہوئے لفظ اتنے پسند آئے اللہ نے اپنی نبی کے زبان کا صدق آسمان کو خلق کر دیا کس کو خلق کر دیا آسمان کو اب آسمان خلق ہو گیا اب پھر دوسری تصویر کو اٹھایا مرتضی کے تصویر کو قول علی کو کچھ تو بھی بول علی نے کیا کہا اللہ سامد اوہ 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 دیکھیں اللہ کو جو معنی ہے یہ بے معنی ہے اللہ عربی زبان میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں نے کہا میرے اللہ اللہ بے معنی لفظ ہے اپنا نام تبدیل کر لے کوئی اور نام لکھ دے رکھ دے آواز قدرت آئی اوہ 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 خموش اس کو چپ ہو جاؤ تمہیں بتا نہیں جس کو بہن علی بنایا ہے اس نے میرا نام اللہ رکھا ہے اللہ نام رکھے لیا اللہ کا نام کس نے رکھا ہے علی نے جو اللہ کہے اگر وہ دشمن علی ہوا تو غاصب ہو جائے گا کہ اللہ کا نام علی نے رکھا ہے تو اللہ اس پہ لعنت کرے گا کہ اس کے دشمنی کر کے اسی کی زبان کا لفظ نہ پکار رہا ہے اللہ حسامت اللہ کو نام پسند آگیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے علی کی زبان کے صدقے سبین زمین کو خلق کر دیا ایسا نہیں کہتے کہ علی ابو توراب ہے مٹی کا باپ ہے مٹی بنی ہی علی کے صدقے مٹی بنی ہی علی کے صدقے اب آگے کیا کہا آگے پہلے کہا قل ہو اللہ حد قل ہو اللہ حد اللہ حسامت اب بی بی کی تصویر کو اٹھایا کنیز خدا قل کچھ تو بھی بول بی بی نے کہا اللہ کو لفظ پسند ہے بی بی کے اللہ نے بی بی کی زبان کے صدقے پانی کو خلق فرمایا ایسے نہیں کہتے کہ پانی میرا سے فاطمہ ہے پانی بنا ہے زہرہ کی زبان کا صدقہ اب اٹھایا کس کو حسن کے تصویر کو قل کچھ تو بھی بول وَلَمْ يَكُلْ لَهُ اللہ کو لفظ پسند آئے جناب حسن کی زبان کے صدقے اللہ نے جنت کو خلق فرمایا پھر حسن کی تصویر کرنا ہے قل میرا محسن کچھ تو بھی بول قف وَنْ اَحَدْ صورت ختم اللہ نے اس کی زبان کے صدقے جنت میں نحرے منائی جنت میں باغ لگائے جنت میں ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی جنت میں خوروں کی ڈیوٹی لگائی تم اہلِ علم بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں آسمان کس کی زبان کا صدقہ نبی کی زبان کا صدقہ زمین کس کی زبان کا صدقہ علی کی زبان کا صدقہ پہنی کس کی زبان کا صدقہ زہرہ کی زبان کا صدقہ جنت کس کی زبان کا صدقہ حسنین شریفین کی زبان کا صدقہ تو اب جملہ کہوں ساب بھائیوں کے لئے میری تقریر تمہ ہو گئی دیکھیں آسمان بنا ہے نبی کے صدقے زمین بنی علی کے صدقے پانی بنا زہرہ کے صدقے جنت بنی حسنین شریفین کے صدقے اب جو بندہ اللہ کا دشمل ہے اس قبیص کو کہو آسمار کے لیچے نہ رہے جو حلی کا دشمل ہے اس کتے کو کہو زمین پرنا چلے اللہ اکبر اللہ اکبر حاداری حاداری کیا کہا آپ اللہ نے میرے پوچھنے میرے پوچھنے سبحان اللہ سبحان اللہ جو بندہ زہرہ کا دشمن ہے اسے کہہ دو کہ وہ پانی سے وضو نہ کیا کرے اگر کرے گا تو غاسب غاسب ہوگا تو لانتی عظمت قرآن کی غسم پوری کائنات اللہ نے آل محمد کے لیے خلقی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی اللہ کی پہچان نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی ارے وہی تو انسان اچھا ہے جو اپنے محسن کو نہ بھولے زمین والی کے صدقے آسمان نبی کے صدقے پانی زہرہ کے صدقے جب تم آسمان کے نیچے جلا کرو نبی کا شکریہ دا کیا کرو جب زمین پہ صلا کرو علی کا شکریہ دا کیا کرو جب پانی پھیا کرو زہرہ کا شکریہ دا کیا کرو یہی پانی زہرہ کی مراث مرحبا عزرکم اللہ بطول آپ پہ راضی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی میرے خدا کی قسم آپ رو رہے ہیں آپ پر بطول راضی ہے آپ پر بطول راضی ہے حسن بھئی گزارس کر رہا ہوں اگر آل محمد ان کی عظمت کو سمجھتی کہ پانی ان کی وجہ سے ہے پانی ان کی وجہ سے ہے تو کتنا پانی مانگتا ہے بچہ چھے مہینے کا بچہ میری ماں بہنے بھی بیٹھی ہوں گے ابھی بیٹھے ہیں چھے ماں کا بچہ کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے چمچ سے نہیں پلایا تھا ہیڈر سے نہیں صرف چار انگلیاں پانی میں موں کے ساتھ لگائی جب پیاس قتم ہو جاتی ہے یہی ہے نا تو نہیں ملا پانی ان کو قرآن کی قسم اٹھا کر عرض کر رہا ہوں ابھی میرے بھائی شامِ غریبہ کو جملہ پڑھ رہے تھے میں بھی چاہتا ہوں ایک جملہ میں بھی پڑھتا جاؤں جب شامِ غریبہ میں کوئی نہ رہا نا جنابِ امی قلصوم کے پاس رونے والے تو رونے کو عبادت سمجھ کر رہے ہو کہا بہن میرا دل ہے کہ میں آج پہرہ دوں بہنڈے کہا کہ یہ بچے سونے کے آتی ہیں نا یہ عباس کی آواز پر سوتے ہیں رو کر کہا بہن اگر آج میں عباس کے لہجے میں نہ بولی تو مجھے علی کی بیٹھی نہ کہنا رونے والے بی بی نے کہا الحافظ ہو والحافظ یہ آواز نجفِ اصرف کے والی تک پہنچی نجفِ اصرف کے والی تک پہنچی جب پہنچی تو مولا کمر سے بہر آئے دو نبی ہوا محجود ہیں ایک آدم نبی ایک نو نبی قرآن کے قسم دونوں نبی جو نے کاندو پہ ہاتھ رکھا دائمائے رو کر کہا یا علی حسین کو سر پر لگتی رہی بلاتا رہ تو نہیں گیا آباس کے بازوں کلم ہوئے اس نے بولایا تو نہیں گیا قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقفیم ہوئی بولایا تو نہیں گیا اکبر کو سانگ لگی بولایا تو نہیں گیا عصقر کو تیر لگا بولایا تو نہیں گیا آپ کیوں جا رہے ہیں تو میرے مولا نے رو کر جواب دیا سنو گئے میرے مولا نے دونوں نبیوں کے کاندو پر ہاتھ رکھ کر کہا اے آدم انہو تمہیں کیا بتا پہلے بلانے والے میرے بیٹے تھے اب بلانے والی میری بیٹی ہے مرحبا مولا سوائے گھن بے شمیر کے اے کوئی گھن نہ دے ازاد اور مولا آئے خیموں میں روتے بھی رہو دوئیں بھی ماگتے رہو بھی خیموں میں چونسٹھ بی بی موجود تھی چونسٹھ بی بی بڑی بی نے کہا بی بی اگر گول دارہ بنو میرے بابے کی ولایت کی خشب ہوا رہی ہے مولا آئے لہا خیموں میں کسی بی بی نے گھنوں بے ہاتھ رکھا استقبال کیا کسی نے قدموں بے ہاتھ رکھ کر استقبال کیا کسی نے ہاتھوں پر تریسٹھ بی بی نے استقبال کیا ایک بی بی نے استقبال نہ کیا سنو گئے کہ ایک بی بی کون تھی نام نہیں لیتا چار سال کا سننے مبارک تھا کانو سے تازہ خون جاری تھا مو پہ جہرے پہ ستنے لکھی ہوئی تھی اس نے سلام نہ کیا مولا نے پوچھا میری بیٹی جہنب کیا میں سکینہ کا کچھ نہیں لگتا مجھے سلام نہیں کیا ازادہ رو جناب سکینہ سے بی بی نے کہا بیٹی تُو نے دادا کو سلام نہیں کیا رو کر کہا اسلام علیکہ اسلام علیکہ یا امیر المومنین امیر المومنین کا نامانہ تھا میرے مولا کا ماں تزیر پہ لگا رو کر کہا سکینہ کیا میں تیرا دادا نہیں لگتا میں تیرا دادا نہیں لگتا تُو نے مجھے تُو نے مجھے امیر المومنین کو کہا ازادہ رو کر مو پر ماتم کر کے ارز کرتی ہے میرا دادا لگتا ہوتا میرے باپے پر سر پر چلتی رہی میں بلاتی رہی دادا دادا مر لجاتی شیمر مجھے تماشے مارتا رہا میں بلاتی رہی عمر بن عبدالعزیز وہ عالمی ہے اور ہمارے اصولیوں نے لکھا ہے اصول عقیدہ کے لوگوں نے کہا اسلام میں سب سے پہلا متقلم عقیدے کی